اسلام علیکم فوڈ لورز آج میں آلو کے پراتے کی رسی بھی لے کیا ہی ہوں بہت ایزی ہے جلدی سے ناشتہ بھی بن جاتا ہے دل چاہے تو دوپہر میں بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کلو آلو لیا ہے ان کو بائل کر کے شمیش کیا ہے اس کے علاوہ یہ میں نے سابو دھنیا اور زیرہ اس کو ذرا روست کر کے چیزے تو میں نے اس کو دادر کر لیا ہے اس کے علاوہ گرم سالہ ٹوٹی سپون لیا ہے ریٹ چلی پورڈر لیا ہے اس کے علاوہ ہری پیاز ہے میں نے فائن چاپ کیا اور یہ ہری مرچیں کو بھی چاپ کر لیا حالتا ہے اس کو بھی چاپ کر لیا میں اس کی کوانٹیٹی زیادہ رکھتی ہوں بہت مزے کے پراتے بنتے ہیں آپ یہ ٹرائی کیجئے گا یہ سین جیسے میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں جی علو معش کر کے میں نے ذرا بڑے برطن میں راپنی ہے اب انہیں ڈالیں اور اس کے اندر باقی ساری چیزیں ہم ڈال کے اس کو خوب اچھے سے مکس کریں گے اور ایک اچھا سا آلو کا مکسر تیار کریں گے یہ دیکھیں ہری پیاز بھی چلی گیا رادہ نہیں یہ بھی چلا گیا ہری میرچ بھی چلی گئی اب اس کے اندر ڈرائی سپائسز سارے ہم ایڈ کر کے اس کو خوب اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ بڑا برطن لینے کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں انگریجنڈ ہیں وہ اچھے سے آلو کے اندر مکس ہو جائیں اور ایک اچھا سا جاندر سا آلو کا مکسر تیار ہو جائے اسے ہم اپنی زبان میں آلو کی پیٹھی بھی بولتے ہیں آلو کا برطاوی کہہ سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے تو بڑے مزیدار آلو کے پراتھے بننے لگے ہیں آپ لوگ پلیز ٹرائی کیجئے گا بڑا مزہ آتا ہے اور آج کل تو موسم جیسے چینج ہو رہا ہے اور ہری بیاز بھی ارام سے مل رہی ہے اگر آپ کے پاس ہری بیاز آویلیبل نہیں ہے تو آپ ریکل ہری بیاز بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری پیٹھی ماشاءاللہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم چھو چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اس کو ایک پیڑے میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے چونکہ یہ دو پردے والی ہی روٹی اچھی لگتی ہے یعنی دو پیڑوں کے میڈل میں جو ہم لوگ آلو کا مکسر رکھتے ہیں تو اس کا زیادہ مطلب اچھا ریزلٹ آتا ہے پراتھے کے طور پر یہ دیکھیں یہ سائز کے آپ نے پیڑے کرنے جتنی روٹی آپ نے بنانی ہے فی روٹی آپ نے دو پیڑے چھو چھوٹے بنانی ہے اس کے اندر ہم آلو کے مکسر کی فیلنگ کریں گے دیکھیں جی مجھے چاہیے میں نے بنا لیا آپ سب کا بہت شکریہ جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں جن لوگوں نے بھی تک نہیں دیکھی پلیز وہ بھی دیکھیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹی روٹیاں بنا لوں گی میں میں نے بیلن بھی پاس رکھا ہوا ہے تاکہ جس کو ایسے ہاتھ سے بنانی نہ تھی وہ بیلنے کے ساتھ اس سائز کی روٹی بنا سکتا ہے میں ہاتھ سے بنا رہی ہوں میں ویسے بھی پورا پلٹھا ہاتھ سے ہی بناتی ہوں لیکن آپ انہوں کو بیلنے کے ساتھ بھی بیل کے دیکھاؤں گی یہ دیکھیں جی میں نے چھوٹ چھوٹی روٹیاں بنائی ہیں اب یہ میں نے گی تھوڑا سا لیا ہوا ہے آپ بے شک میلٹ کر کے لے لیں یہ میرا ویسے ہی تھوڑا سا لیکوڈی ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا گی جو اینا وہ ہامن پر لگائیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر میں خوشکاٹا جانا بس پھنکل کروں گی اچھی طرح سے خوشکاٹا بچھڑ کر پھر اس کے اوپر ہم وہ آلو کا مکسر رکھیں گے یہ دیکھیں یہ میں خوشکاٹا رہا ہو دیا کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے آپ سے میں کہتی ہوں کہ پلیس کمنٹ باکس میں آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح بیٹھی جا لیں گے اس کے اندر آپ ایک ہی بڑا سا پیڑا لے کے اس کی اس طرح چھوٹی روٹی بنا کے بھی اس کو اوپر سے فولڈ کر کے بیل سکتے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا اچھا لگتا ہے اس لیے میں وہی ریسیپی آپ کو بھی دے رہی ہوں جو مجھے پسند ہے یہ دیکھیں جی آگے آپ کے لئے انشاءاللہ کیمے کا پراتھا کچھے کیمے کا پراتھا بھی لے کے آنگی چکن کے پراتھے ابھی بڑا کچھ ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں جی یہ میں سارا ہاتھ سے ٹوٹل اس کو کتن ہے آپ نے جو ایجز ہیں اس کی سائیڈیں کنارے اچھے سے بند کر لینے ہیں تاکہ باہر بیٹھی نہ نکلے اور یہ اس کو میں نے کھا لیا جتنے پراتھے آپ نے بنانے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پہلے سے ہی اس طرح ریڈی کر کے رکھیں اور پھر ساتھ 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 ان کو ہلکھلکہ بیلتے جائیں اور تبہ پہ ڈال کے پکاتے جائیں تو ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ جتنی در میں ایک پراتھا ریڈی ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس طرح بنانا جو ہے بنا کے روٹی ساتھ رکھنا ذرا مشکل لگتا ہے تو اگر آپ تھوڑا ٹائم لیتے ہوئے پہلے سے ہی یہ سب ریڈی کر کے رکھیں گے تو پھر آپ کو صرف آپ نے ان کو کوکی کرنا ہے تبہ پہ ڈال کے کوئی مشکل نہیں ہے جلتی ہو جائے گا یہ دیکھیں میں ایسے ہی بڑھا کرتی ہوں لیکن آپ کے لئے میں اس کو بیلنے کے ساتھ بھی بیل کے دکھاؤں گی کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بڑے آرام سے روٹی بیلی جائے گی یہ دیکھیں بیل کے اس کو جتنی آپ نے ہاتھ سے بڑھا کرنی ہے کر لیں اگر آپ بیلنے کی مدد سے بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو بیلنے کی مدد سے بڑھا کر لیں جو بھی آپ کو ایزی لگتا یہ بیل لیجی میں نے اب یہ جائے گی تبہ پہ اس کو میں تھوڑا سا ہاتھ سے بھی بڑھا کروں گی اور پھر میں دوے پہ ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ آگیا ہمارا پراتھا اس کو میں ذرا اچھے سے ایک جیسے ایون کر رہی ہوں تاکہ اگر کوئی کنارے میں کہیں پیٹھی کوئی زیادہ کام ہے تو وہ پھر بڑا اچھا سا ہی بن ہو جاتا دوے پہ دو سے تین منٹ میں آپ کا پراتھا ماشاءاللہ فس کلاس ریڈی ہے آنچ جو ہے بہت زیادہ تیز نہ رکھئے گا میڈیوم فلیم پہ بنائیں گے تو زیادہ بیٹر ہے یہ دیکھیں جی سائٹ چینج کی ہے آپ اس کو ہم تھوڑا سا گی لگائیں گے اور اس کی سائٹ پہ چینج کریں گے اور تسی طرح دوسرے سائٹ پہ بھی گی لگائیں گے ایک ایک منٹ بھی نہیں لگ رہا اور اب ماشاءاللہ سائٹ جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہیں کوک ہو رہی ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ربہ دس پر اٹھا ریڈی ہو رہا ہے آپ لوگ بنائیں کھائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیسا بنائیں کیسی ریسی بھی ہے بہت سمپل ہے بہت ایزی ہے بہت کوئی ٹیک صرف کریں تو سبھی کام ہو جاتے ہیں نہ کریں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے پیارے اس کے اوپر کلر آیا یہ ہمارا پراتھا جو ہے ماشاءاللہ ریڈی ہے ڈھانے اس کو اپن پلیٹ میں نکالیں گے اور سرپ کریں گے دہی کے ساتھ میں سرپ کر رہی ہیں آپ لوگ بھی دہی کے ساتھ رہیتے کے ساتھ جس طرح آپ کو پسند ہے میٹھے دہی کے ساتھ آپ سرپ کر سکتے ہیں اگلی رسی بھی میں انشاءاللہ آپ کو ملوں گی آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ